اب یہاں تک تو کلیر ہو گیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم کو ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے دھمکی دی تھی کہ میں سب کو جلا دوں گا جلایا نہیں جلایا ہم کہتے ہیں کہ جلایا اور جناب سیدہ شہید ہوئی لیکن ہم کہتے ہیں چلو جی اس پر ہی کمپرومائز کر لیتے ہیں جی صرف ڈرایا آیا ڈرانا نبی کی بیٹی کو جائز ہے جبکہ اشرف الانبیاء نے فرمایا تھا کہ اہل مدینہ کو جو ڈرائے اس پر لانت ہو اہلِ مدینہ اہلِ مدینہ میں جو بھی آدمی ہو کوئی بددو ہو کوئی جاہل ہو جو بھی ہو اس کو ڈرانے والے پر جب اللہ کے رسول کی لحنت ہے تو جس نے رسول کی بیٹی کو ڈرائیا ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے سلوات پڑھنے برمحمد و آلِ محمد اب جو ایک اعتراض کیا جا رہا ہے یعنی فاطمیہ میں کل کچھ تھے وہ ہم نے ارز کیے موٹے موٹے اور اہم اہم اب ان میں سے ایک یہ ہے کہ آج سکھ ہم نے نہیں سنا تھا حضرت محسن کا تابوت نہیں سنا تھا تو کیا مثلا جو چیز سنی ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے جو چیز نہ سنی ہو وہ جائز نہیں ہوتی مثال کے طور پر ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا تابوت جو ہے نکلتا تھا کراچی میں پاکستان کے اور شوروں میں بھی ہوگا ممکن ہے کسی گاؤں میں نہ نکلتا ہو وہ گاؤں والے کو کہنے کا حق ہے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہم اسے کہیں گے ہم نے تو بچپن سے دیکھا ہے یا برازیل میں کچھ مومنین ہوئے ہیں کہ خدا بند تبارک فضالہ ان کی طاقت تعداد بڑھائے میکسیکو میں ہیں چلی میں ہوئے ہیں کچھ کچھ عراقیوں اور لبنانیوں نے کام کیا ہے اب فرض کریں ان کو اگر ہمیں بتانا ہو اور کوئی مجلس رکھنی ہو تو کون سی رکھی جائے گی سب سے پہلے ہم کس کو فوکس کریں گے آشور کو آیا واقعا ہم ان کو پورے سوا دو مہینے کی کرا سکتے ہیں ان کے ہر گھر میں مجلس کا وہ روٹین ہو سکتا ہے جو ہمارے آئے خواتین کا نہیں ہو سکتا آشور سے شروع کیا جائے گا اب وہ بیس سال کے بعد کہیں کہ یہ تو ہم نے نئی بات دیکھی ہے کہ جی امام حسن عیسکری مجلس ہو رہی کہا جائے کہ ہاں چلی میں تم نے نیا دیکھا ہوگا یہ میکسیکو میں تمہارے نیا ہوگا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسائف تاریخ تشیعوں میں ہمیشہ بیان ہوتے چلے آئے ہیں اب سیاسی حالات اوپر نیچے ہیں اس کے حساب سے جو ہے وہ معاملات بدلتے رہتے ہیں کب ہو کیسے ہو کتنے ہو کس طرح سے ہو یہ ایک الگ موضوع ہے اصل چیز ہے کہ ہوتے آئے ہیں تو جناب محسن کے تابوت کے بارے میں سوال ہوتا ہے اور یہ ہوا از دفعہ ایک ادھ ہمارا ٹی وی پرگرام بھی ہوا تو اس میں یہ ہی تھا کہ ہم پہلے نہیں دیکھا یہ کیا دلیل ہے اس تابوت کے جواز کی وہی دلیل ہے جو امام حسین کے تابوت کی جو دلیل ہے ابھی ہم نے کہی جگہ مثال دی خود میں نے یوم عرفہ نجف میں ایک چیز دیکھی تھی واقعا جو ایک دفعہ دیکھی با وہ نجف میں ہوتی ہوگی ابھی بھی وہ آپ لوگوں کو بھی عجیب لگے گی بھی لگے تو لگے عجیب اصل اس کا حدف کیا ہے اصل حدف یہ ہے کہ بتانا کہ کیا ہوا حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ تو خود مجھے یاد ہے کہ ایک شخص کو لٹایا با تھا بلکل خون آلود کس کے اوپر لٹایا با تھا ایک تختہ تھا تختے کے نیچے چھوٹے چھوٹے بیرنگ لگے ہوئے تھے شاید بعض لوگوں نے بیرنگ والی گاڑیاں چلائی ہوئے جو اسکیٹنگ شیوز کی طرح سے تو نہیں ہوتی تھی لیکن وہ اسکیٹنگ کے لئے تھی تو بڑے تختے کے نیچے بیرنگ لگے ہوئے تھے بیرنگ کے اوپر ایک کو لٹایا با تھا زخمی حالت میں بلکل خون آلود اور ٹانگ سے اس کو کھیچ رہے تھے اب ظاہر ہے اس آدمی کو تو زمین میں نہیں کھیچ سکتے وہ تو واقعا زخمی ہو جائے گا اب یہ منظر کشی کس چیز کی تھی حضرت مسلم علیہ السلام کے جسم اثر کو جو کوفے گلی کوچوں میں پھرایا جا رہا تھا اس کی منظر کشی تھی اب کوئی کہے کراچی والا آج تک ہم نے نہیں دیکھا تم نے نہیں دیکھا تو بلاخر حضرت مسلم کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا ہوا تھا اگر اس کی منظر کشی کر دی جائے برائی ہے اگر اس کو دیکھ کے لوگ سوال کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور بتایا جائے کہ رسول کے چچا ذات بھائی حضرت عقیل کے بیٹے حضرت مسلم جو رسول کے نباسے کے کزن بھی تھے اور سفیر بھی تھے ان کو حرام مہینوں میں سے ایک اہم ترین دن یوم عرفہ میں قتل کیا گیا اور اس طرح سے پھیرایا گیا کس نے پھیرایا بن اومیہ کی حکومت تھی کوئی بیزنٹائن ایمپائر نے یا رومن ایمپائر نے نہیں کیا ہیا یہ ایک مسلمان ملک میں اور بظاہر مسلمان ملک میں اور بظاہر مسلمان حاکموں کے حکم سے ہوا کس کے ساتھ ہوا رسول کے گھر کے ایک فرد کے ساتھ رسول کے بھتیجے کے ساتھ ہوا چچہزاد بھائی کے بیٹے کے ساتھ ہوا تو ہر آدمی کو شوق لگے گا تو کہا جائے گا کہ یہ منظر کشی ہے اس لیے کہ توجہ دلائی جائے کہ رسول کے خاندان والوں کے ساتھ کیا کیا ہوا آج ساری دنیا جانتی ہے جو کچھ ہوا اہلِ بیت کے ساتھ کس کی وجہ سے جانتی ہے پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا یہ ٹاک شوز نہیں تھے ہر آدمی کتابیں نہیں پڑھتا تھا اصل چیز کے جس کی جانب ہمیشہ علماء نے توجہ دلائی ہے وہ ازاداری تھی وہ ازاداری تھی پنجاب کے ایک علاقے میں کہ نام ہمارے ذہن سے نکل گیا ہمارے دوست ہیں ایک پروفیسر ہیں یورپ میں اس وقت وہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا میجسٹریٹ تھے وہاں کے اور ان کے پاس کیس آیا تھا کچھ لوگوں کو لوگوں نے مارا ہے دنگا ہوا ہے خوب پٹائی لگی ہے اور انگریزوں کا زمانہ تھا اور مارا کھل لوگوں کا تھا کچھ خانہ بدوش تھے جب ان سے پوچھا گیا تو ہم لوگ کیا کر رہے تھے کہ ہم لوگ تو خانہ بدوش ہیں کبھی اس موسم میں یہاں جاتے ہیں کبھی وہاں چلے جاتے ہیں تو ابھی کیا کر رہے تھے کہنے لگے ہم لوگ جو ہے وہ یا حسین یا حسین کر رہے تھے اور جو بھی نوحہ پڑھ رہے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر تھا تو ان مولویوں نے حکم دیا تھا کہ ان کو مارو پکڑ کے لیکن بالاخر زمانہ تھا انگریزوں کا لائن آرڈر کی وجہ سے انہوں نے اس کو کنٹرول کیا وہ مجسٹریٹ نہیں جانتے تھے امام حسین کے بارے میں اہل سنت میں سے تھے نہیں جانتے تھے امام حسین کے بارے میں انہوں نے کون حسین کس نے مارا اب آپ تصور کریں کہ مجسٹریٹ لیول کا آدمیوں اس کو خانہ بدوش بتا رہے ہیں کس کے ذریعے سے ازاداری کے ذریعے کوئی سیمینار نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے ریڈیو نہیں ہے کوئی کتاب نہیں لکھ رہے وہ لوگ یہ سینے پہ ہاتھ مارنا یہ سیال باس یہ علم صرف علم تھے ان کے پاس تابوت تھے ان صاحب نے وہاں سے تحقیق شروع کی اور وہ لرس کے رہ گئے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ رسول کے نواسے وہ قتل کر دیا گیا رسول کی نواسیوں کو بازاروں میں پھرائے گیا ایک مجسٹریٹ آدمی کو اسی سال پہلے کی بات ہے یہ اسی پاکستان کے پنجاب کے شہر کی بات ہے چکوال کے آس پاس کوئی علاقہ تھا شاید بتانی کہاں کہا تھا تلہ گنگا اچھا ہے تلہ گنگا ہے اب آپ تصبر کریں ان صاحب وہ صاحب شیعہ ہوئے اور شیعہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زمینوں پہ ان کو امام بارگاہ بنا کے دی گھر دیئے اور کہا کہ اب آپ یہاں سے نہ جائیں یہیں پر ازاداری کریں جو خانہ بدوشتے پہلے وہ وہاں کے ساکن ہو گئے ان کا امام بارگاہ ہے اب آپ تصبر کریں کہ ایک مجسٹریٹ کو انگریزوں کے زمانے میں جو ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے اس کو نواس رسول کا نہیں بتا کیسے پتا چلا ازاداری کے ذریعے سے تو ہر علاقے میں ازاداری سب سے اہم چیز تھی اور آج بھی سب سے اہم ہے اب گو کے سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے سے اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو بس ذکر ہوا جب تابوت کا تو زمینہ ارز کریں کہ اب تابوت جو ہے میں نے ویڈیو دی ہے ازاداری سب سے اہم چلی جا رہا ہے